تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے ہورر ڈال میں سے ایک ڈال کے بارے میں جس کا نام ہے اینابیلا تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری ہے ہالی وڈ اور بولی وڈ دونوں میں کافی ہورر فلمیں بن چکی ہے جن میں سے کافی موویوں کی کہانی اصلی بھی ہے حال ہی میں کچھ سمیں پہلے اینابیلا ڈال پر ایک مووی ریلیز ہوئی جو کی ایک ہورر مووی ہے اس فلم میں جس ڈال کی چرچہ کی گئی ہے وہ اصلی میں لنڈن میں ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ اینابیلا ڈال اصلی میں موجود ہے حالانکہ اس ڈال کی اصلی کہانی فلم سے زیادہ ڈراؤنی ہے پیرا نورمل انویسٹیگیٹرز ایڈ اور لورین وارن کے حساب سے اس ڈال سے جوڑی گھٹنا ہے انیس سو ستر کی ہے وارن کے مطابق انیس سو ستر میں ڈونہ نام کی لڑکی کو اس کی ماں نے اسے ہی یہ ڈال برثڑے پر گفت کی تھی نرسنگ کی پڑائی کر رہی ڈونہ اس وقت اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ رہتی تھی پہلے تو سب ٹھیک رہا پر کچھ سمیں بعد گھر میں پیرا نورمل ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئی ڈال میں خود با خود ایک مومنٹ ہونے لگ پڑی وہ کبھی بھی اپنی جگہ پر رکھی نہیں ملتی تھی یہاں تک کی کبھی کبھی وہ ڈال دوسرے کمرے میں ملتی تھی اس کے کچھ دن بعد گھر میں جگہ جگہ ہیلپ می ہیلپ می کی سندیش لکھے دکھائی دینے لگی ڈر تب اور بڑھ گیا جب اس اینابیل کے پیٹ پر انسانی خون دیکھا گیا پیرا نورمل انویسٹیگیٹر وارنس کو بھی کئی بار اس ڈال پر خون کے دھبے دکھے لیکن اس کا کبھی کوئی جواب نہیں مل پایا ڈال کی ان ایکٹیوٹیز کے خوف کے چلتے دونوں لڑکیوں نے کئی بار اس سے چھکا رہ پانے کی بھی کوشش کی لیکن ہر بار یہ گھر کے اندر ہی ملتی تھی ڈال نے کئی بار ڈونا اور اس کی دوست اینجی پر حملہ کیا یہاں تک کی ڈونا کی دوست لو کو جان سے مارنے تک کی کوشش کی انسانی شریعت کی تلاش میں تھی ڈال لارن کے مطابق اتنی گھٹنائیں ہو جانے کے بعد آخر کا ڈونا نے اسے سمپرک کیا انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ ڈال میں ایک شیطانی آتما چھپی ہے اور وہ اپنے لیے کسی انسانی شریعت کی تلاش کر رہی تھی اس کے بعد ایڈ اور لارن نے ڈال کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ڈرائیونگ کے وقت بھی کئی بار کار کے بریک اور سٹیرنگ فیل ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں چھوٹ پھی آئی لارن نے بتایا کہ میوزیوم میں لانے کے بعد سے ہی اینا بیل کو ایک گلاس باکس میں بند کر کے منتروں سے باندھ کر رکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بری آتمائیں ایک جگہ میں فسی رہتی ہے تو یہ تھی کہانی اینا بیل ڈال کی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرو چینل کو لائک شکریہ سے بیدیو